کہ پرنسپل حضرت قاری انتظار حمد صاحب اور ان کے تمام ہم نباؤں اور تمام اساتذہ با بخار اور سمکنت قدل کی غہرائی سے مبارک بات جائے جنہوں نے بڑی محنت کر کے ان طالب علموں کے سینوں میں قرآن شریف جیسی دولت کو اتارا اور آج ان کے پاکیدہ سروں پہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ حضرت قرآن کا تاجز دین علمہ کے ہاتھوں رکھا گیا ہے جلسہ تو آپ ازراد نے اب تک کا بہت اچھا ہے بہت اچھے انداز نصن لیا ہے اور مجھے تو شاید کسی لیے بلایا گیا تھا کہ میں رات کے ڈھائی وجہ آپ کو سلام کی تمہید سلاعت و سلام کی تمہید سنا سکھوں اور میں اسی مقصد سے پیشے نظر ڈھائی وجہ پرسیت حتابت پر آپ کے سامنے ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا صبح کی کوئی پھٹنا چاہتی ہے فجر کا ٹائم کلو بار ان شاء اللہ جلدی ہوگا ناظر میں انجلاس کا شکریہ کہ انہوں نے ڈھائی وجہی سے ہی فرمایسوں کا سلسلہ روک کے مجھے ترسی خطابت دیدی ورنہ فرمایسیں تو ابھی شائروں کی اور تھی اور یہ فجر تک سلسلہ فرمایسوں کا چلتا ہی رہتا اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے سننے کی تکلیف گوارہ فرمائیں ویسے تو یہ ٹائم تقییریں کرنے اور سننے کا نہیں ہوتا یہ سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مگر میں مجبور ہوں کیونکہ میں تو اپنے زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے گیا رہا ہے مجھے کا ٹائم دیا جائے مردہ بزستے زندہ مگر ہمارا کام آنے کا ہے اور ان کا کام جس ٹائم چاہیں اس ٹائم آپ سے دو بدو کرانے کا ہے اللہ کا شکر ہے چند باتیں ارض کرنے کے لیے میں آپ کے راستے اللہ تعالیٰ کی تحقیق کا سہارے لے کے پرسی پر بیٹھا ہوں اللہ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے میں آپ کے لیے کوئی نیاوی نہیں ہوں اس علاقے میں باہرہا آیا ہوں اور خود یہاں بھی کئی بار پہلے بھی آیا ہوں تو اب چونکہ میں عالمایا ہوا ہوں اس لیے میری تو کوئی بات نہیں ہے مگر چونکہ بڑی کرک ریزی سے مجھے بھی سلک کیا گیا ہے چند باتیں انشاءاللہ اگر آپ سنے کے موڑ میں ہو تو باوادِ بلند کہہ تو سبحان اللہ ایسے ہی بولتے رہنا یہ بیڈیو اوڑیو کا چکر بند کر ہوئی خبر میں لے کر جاؤ گا انہیں بیڈیو کو شرم کا پتہ نہیں ہے کتنی بار کہہ دیا کہ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ خبر میں لے کر چلے جیئے انہیں بیڈیو کو جتنی بیڈیو آئی ہیں بند کرو یہ بیڈیو بیڈیو تھوڑے دیر باتیں سن لو انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کتنے دن پہلے اس زمین پر تشریف لائے لگ بھگ پندرہ سو سال پہلے پیارے نبی کتنے دن پہلے زمین پر تشریف لائے لگ بھگ پندرہ سو سال پہلے لگ بھگ پانچ ہزار لگ بھگ پانچ ہزار لگ بھگ لگ بھگ ساڑھے چھ ہزار سال کتنے بات سمجھ میں آرہی دنیا کو بچے اور دنیا کو بنے ہوئے کتنے دن ہوگئے زمین آسمان کو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے حضور کو تشریف لائے ہوئے کتنے دن ہوگئے لگ بھگ پندرہ سو سال اس خاکدانے گنیتی پہ ترکار تشریف لائے پہلے دن آت آئے اس دنیا میں آدم سے پہلے ہم سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے جنوں کو ویڑا انہوں نے خوب لڑائیں گے لڑیں گے کھوم مجھے اڑائے کھون خرابے کرے موج بھی فتنے کرے فساد اٹھائے انہوں نے جناب والا زمین کو آدمان پہ اٹھا لیا اللہ کا جلائے جوش میں آگیا اللہ نے فرمایا ہاتھو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمجھ رہا میری بات کو رات کے ڑھائی وجہ درہ مشکل ہے مگر انشاءاللہ سمجھو گے اللہ فرماتا قرآن شریف میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَائِلُنْ فِي الْرَدِ خَلِیفَةَ زور سے کہتو سبحان اللہ جیسے شیر شاعری پہ مچھلتے ہو قرآن پہ بھی مچھلہ کرو شیر شاعری پہ مچھلو یا مت مچھلو مگر قرآن اور حدیث پہ ضرور مچھلہ کرو اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَائِلُنْ فِي الْرَدِ خَلِیفَةَ اللہ فرماتا اور یاک کرو میرے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا اب میں اپنا نائی بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ زمین کے پرزے پہ بھیجنے والا ہوں قَالُوا اَتَجَعَلُوا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاء وَنَحْنُونَ سَبِّقُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو رزے گئے تو سبحان اللہ فرشتے کہتے ہیں فرشتے ارد کرتے ہیں میرے مولا تجعلو فیہ کیا زمین میں تو ایسے ہی نائف بنایا گا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا جو اس میں فساد پھیلا گا زمین میں فساد پھیلا گا کیونکہ انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا فساد پھیلاتے ہوئے فساد پھیلانے والوں کو بھیجے گا وَيَسْتِكُ الدِّمَاء اور انہیں جو خون ریدی کریں گے اللہ فرماتا ہے اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو پہلے جننات آئے وہ ہٹائے گئے پھر اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا سبحان اللہ اور حضرت آدم کا بھیجنا یہ تمہید تھا میرے نبی کو بھیجنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہی دراصل اللہ عز و جللہ کا اہم ٹارگیٹ تھا حضرت آدم انہیں کے لئے آئے تھے حضرت نونی کے لئے آئے تھے حضرت شیس انہیں کے لئے آئے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول انہیں کے پھر چارک اور پھر سارر من کے آئے تھے حضرت فرماتیں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جسے جانا ہو چلے اور جسے جانا ہو پوراں چلے سٹیجوں کا تقدس بھی ختم ہو گیا پہلے جہاں صرف آنیت کا رہ گیا سبح جو ہے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور مرسلین اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے کے لئے بھیجے گلی گلیار اعلان ہوئے مصطفیٰ رہے ہیں مصطفیٰ رہے ہیں مصطفیٰ رہے ہیں جن کے لئے سنسار کو پیدا کیا گیا یا جن کے لئے سنسار کی رچنا ہوئی وہ نبی تشریف لانے والے ہیں یہ اعلان ہوتے رہے ہیں سبحان اللہ اور پھر سارے نبیوں کے لاسٹ میں سرکار پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بارہ رضی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے پردے پر بڑے احتمام کے ساتھ دے جائے گا سبحان ہے اور دور سے کہہ دو سب سے پہلے پیدا کیا تھا سب کے بعد میں بھیجا سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے سمجھنے کی بات ہے یہ ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے لوگ سمجھ رہے ہو سب سے پہلے پیدا ہوئے ہوئے نا دمین دی نا دمان نا مکین نا مکان نا جہان نا سسٹم نا ندام سب سے پہلے جنابے والا ایک اللہ فرماتا نا دمان نا مکین نا مکان نا جہان نا سسٹم نا ندام دو حقیقت ہیں ایک اللہ ایک رسول اللہ ایک سنسار کی رچنہ کرنے والا ایک سنسار کی رچنہ کرنے والا ایک وہ جس کے لئے سنسار کی رچنہ کی جاتی ہے ایک اللہ ہے ایک محمد الرزول اللہ ہے یہی دونوں فیکٹ ہیں اس کے علاوہ تیسرا فیکٹ میں مانتا ہی نہیں دیری دنوں تھرڈ فیکٹ تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں نمانے میں ایک اللہ ہے اور ایک رسول اللہ ہے حضرات قربے خاص میں رکھ لیا اور اللہ عزو جللہ نا قربے خاص میں رکھ کے کیا کیا تو مجھے دیکھ لیں میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا ہوں اور جنابے والا ایک سال نہیں ایک سال نہیں دس سال نہیں بیس سال نہیں پچاس سال نہیں دنیا میں اینج پھٹ نہیں جو ناپ سکے حضرات کچھ لوگ پاگل ہوگا جو نبی کی عمر 63 سال بتا رہے ہیں مجموع ہوگئے اقل کے یہ تیم ہوگئے کوئی انجھن تو نہیں ہو رہی رات کے ڈھائے وجہ تک طبیعتیں اکثر خراب ہو جاتی ہیں مگر تم ماشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا کہ ریدار ہو اللہ تیری محبت کو قبول کرے لاللہ بڑی محبت سے ہار پول پیش کر رہا بچہ مگر یہ سلسل یہاں ختم نہیں کرتا تمہارا بیٹھنے کا انداز مجھے بہت بڑی علیہ رہے گھر جا کے بتاؤں ہاں ضرور ہم میرے سینے میں اتنی جان سے ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ کلپ کو بکار کرنے ہوں سمجھ رہے ہو بس یہ ہی انداز ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم سن لوگیں ایسا تو نہیں ہے کہ تس بیس پرسنٹ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ انہیں تاروں طرف سے کھلے گھلے آخر میں تقریر کرنا نا کو چھنے چھوانا ہے مجھے شیر لانے کا مطرح عریف ہے تقریر بھی وہی کرتے ہیں جو دلوالے ہوتے ہیں آخر میں اور تقریریں بھی وہی سنتے ہیں جو دلوالے ہوتے ہیں آخر میں ہر ایک تیبت کی نہیں ہے گیارہ واجے تو کسی کو بھی کھڑا کر لو مٹی کو بھی کھڑا کر لوگا نا گیارہ واجے پتلے کو بھی تو وہ بھی بول دے گا اور گیارہ واجے مٹی کو بھی بٹھا دو گے سننے کے لیے تو وہ بھی بہت دے گا کمال تو تب ہے جب دھائی واجے اور بولنے والا بولے اور سننے والا سنے کیسے کیسے ہیں کمال گیارہ واجے نہ بولنا کمال ہے نہ سننا کمال ہے تو مجھے دیکھ لیں اب دنیا ہمیں کچھ اقل کے یتین کہہ رہے ہیں کیا کہ ان کی عمد 34 60 سال کی تھی اب یہ ہمیں ہی پتہ نہیں کسی کو پتہ نہیں یعنی زمانے میں YOU کوئی بتا نہیں سکتا کہ تم مجھے دیکھ لیں borders دیکھ لیں fingers کتنا زمان عبید یہ جناب الا глаза تم مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تم مجھے دیکھ لے دوی حقیقتیں ایک اللہ کا نور ایک ایک اللہ ایک مصطفیٰ جانرحمت کا نور حضر دور سے کہہ دو سبحان اللہ سب سے پہلے پیدا ہوئے اور سب کے بعد میں بھیجے گئے ابھی پندرہ سال پہلے ہی دوی عمد تصریف لائے سب سے پہلے پیدا ہوئے اور سب کے بعد میں بھیجے گئے کبھی پوچھا ہوگا کسی مولانا سے آپ نے کہا ہے کہ کیوں ہوا سب سے پہلے پیدا ہوئے اور سب کے بعد میں بھیجے گئے اس میں کیا راز ہے آپ نے پوچھا تو ہوگئی آپ کو پتہ بھی ہوگا اور اگر آپ نے کسی سے نہ پوچھا ہو تو مجھ سے سن لو ایک منٹ میں سنا دوں گا پھر بات آگے گا ہوں گا کسان ہو گیا ہوں گوئے میں بھی ہوں میں نے بھی گوئے جب ہم گیہوں بونے گئے کھیت میں تو کیا کیا ہم نے کھیت میں پہلے زمین کو تیار کیا اور زمین تیار کر کے ایک لائن سے زمین کو کودہ حل سے اور اس کے اندر ہم نے گیہوں ڈالے کیا ڈالے کیا ڈالے کیا ڈالے کیا ڈالے کیا ہیں جا گیا ہے دعلا کیا کیا ہوں مکسد کئا ہے اور اس کے لئے دالے سے گیا ہوں تاکہ گیا ہوا ہے مرمبر دکان ہے میری پرچونے کی تمہاری پرچونے کی دکانے مثال کے طور پر تم تافی لے گا فرخواد سے دس روپے کی گیارے روپے کی لا کے دیتے ہیں تو وہ فرخواد میں دس روپے دے کے آئے کس لیے دے کے آئے تاکہ گیارے روپے لو پہلے بھی روپیہ اور بعد میں بھی روپیہ بیٹ میں تافی آئی گئی آئی گئی آئی گئی کس سمجھ میں آئی گئی نیچے بھی گئے ہوں اور اوپر بھی رہنے بھی گئے ہوں اور بعد میں بھی اور بیٹ میں کیا بھوسا سنا سوڈا یہ مقصد نہیں ہے تارگیٹ گئے ہوں بال آئے لمبی بال ہو پچاس دانے ہو خاد لاؤ یوریا لاؤ پانی لگاؤ کوا لگاؤ چوب بیل چلاو لڑھائی کر لو پانی پہ بہت بھارے لو لڑتے بھی ہیں میرا نہیں میرا سوک رہا میرا خیل سوک رہا میرا ہی ہو رہا بہرحال یہ تنا یہ پوبا یہ سب کیا ہے یہ سب تارگیٹ نہیں ہے یہ مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے وہ بال مقصد کیا ہے اس کے گئے ہوں اب جناب والا بغیر کسی تمید کے سمجھ گئے ہو کہ پہلے بھی گیا ہوں بعد میں بھی گیا ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو اصل ہوتا ہے وہ پہلے بھی ہوتا ہے اور جو تارگیٹ ہوتا ہے وہ لاسٹ میں بھی اور دوڑ سے بولے یار تم سمجھ گئے نا جو اصل ہے وہ پہلے ہے اور جو تارگیٹ ہے وہ سب کے بعد ہے سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی اس لے کائنات ہے اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ویدہ کیا ہے جانے کائنات ہے اس لیے سب سے پہلے کیا ہے جناب والا اللہ تعویٰ اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے پہلے اس لیے ویدہ کیا کیونکہ وہ کائنات کی جان ہیں کائنات کی روح ہیں کائنات کا خلاصہ ہیں اور تارگیٹ ہیں اور کسی اونیورس انسر کا ایک تارگیٹ ہے محمد اس لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ازار نبیوں کہ وہاں خدا کی قسم کسی کو بھیجائے تو ہمارے مصطفیٰ کو بھیجائے زرادور سے کہہ تو سبحان اللہ بریلی والے سرکار کہتے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند و بدلی کا نکلا ہمارا نبی جس شان سے انہیں بھیجا جس شان سے اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا جس شان سے وہ آئے اللہ نے اس شان سے کسی کو نہیں بھوجا ان کی امی کہتی ہیں کہ میں نے بھی آنکھوں سے دیکھا ایران کی بات کروں بھاگ جانا امریکہ کی بات کروں چلے جانا یورپ کی بات کروں چلے جانا مگر نبی کی اگر بات کروں اور تمہیں جناب بار بار شیطان تمہیں جھنجھوڑ کے کہے کہ بہت دیر ہو گئی ویٹے ویٹے تیری پانگے تیڑی ہو جنگی تو مر جاگا چانی آنا گر جاگا بہت دیر ہو گئی روڈ دیکھ کے آج تیری بھینس کھل گئی تربیس پر لے کے کوئی بھاگ گیا وغیرہ وغیرہ لاکھ بس بسیں پیدا کریں مگر نبی کے غلام ہو ثابت کرنا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں ثابت کر دینا سچا سنی و سچا مومن وہی ہوتا ہے جو شیطان کے بس بسوں میں نہیں پڑتا بلکہ شیطان کی گردن مرور دیتا اور ثابت کرتا منحوس ہم تیرے نہیں بلکہ مدینے والے محمد الرسول اللہ کے بلان ہیں ایتے ہی شان سے بیٹھے رہو اگر میں ادھر ادھر کی سنا ہوں تو تمہیں اختیار ہے اور اگر بات نبی کی کروں جس شان سے انہیں بھیجے گئے اس شان سے سیدنا آدم کو نہیں بھیجے گئے نوک کو نہیں بھیجے گئے لوتھوالی یہی ہے دکریہ کو نہیں بھیجے گئے جب انہیں بھیجا گیا اللہ نے آرڈر فرمایا جبرائیل جبرائیل تین جھنڈے لگا دے ایک زمین کی دیرو پائنٹ پہ لگا دے ایک زمین کے انڈنگ پہ لگا دے ایک زمین کے سینٹر خان اے بیٹھتا کیوں نہیں اچھی ماں کا بچھا ہے اور ماں کے ٹریننگ اچھی ہے تب ہی تو بیٹھ گیا اور ماں کے ٹریننگ بڑیاں نہیں ہوتی تو یہ مجھے کہتا ہے میں تو میں بیٹھ رہا تو میں کیا کر لیتا ہے جن کی ماں کے ٹریننگ اچھی ہوتی ہے وہ پانچ بجے تک بیٹھے رہے جاتے ہیں جل چھو اور جن کی ٹریننگ زیادہ اچھی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی کھڑے ہو جاتے جانے کے لیے مگر تم سب کی ماں اچھی ہیں اسی بھی تم بڑی شان سے بیٹھے ہو اور مجھے یقین ہے کوئی جائے گا نہیں اور اگر کوئی گیا تو میں اس کا پرسنلی کومنٹ نہیں کروں گا بلکہ اس کا پڑوسی سمجھ جائے گا کہ اس کی ٹریننگ میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو تمہاری ٹریننگ بہت بڑی ہے خدا تمہیں خوشحال لکھے دونوں جہاں میں آباد رکھتے تھے جھنڈے لگاؤ زمین کے دیرو پائنٹ پہ لگاؤ جناب بھالا پہلا انہیسان آئے اللہ نے جھنڈے نہیں لگوائے پہلا رسول حضرت نو تشریف لائے جھنڈے نہیں لگوائے مگر جب نبی آئے اللہ نے ارشاد فرمائے جھنڈے لگا دے ایک زمین کے دیرو پائنٹ پہ لگا دے ایک زمین کے سینٹر خانے کعبہ کی چھت پہ لگا دے تاکہ زمانے پھر کوئے احساس ہو جائے پوری دنیا کو اکبر کرا دو کے اب سبحان اللہ سبحان اللہ اور دور سے ساری دنیا کو یہ پتہ چلی جائے ساری دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ خلاص ہے کائنات آمیرہ کے لیل کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے آدمین کے پڑھتے پڑھیں بھیجا جا رہا ہے کہ اب جناب والا جس کا جھن جس کا اب اب اگر کسی کا راج چلے گا تو بس محمد کا راج چلے گا تاج سجے گا تو محمد کا جھنڈا اٹھے گا تو محمد کا ڈنکہ بجے گا محمد کا نردور سے کہتو سبحان اللہ اور واقعی جناب والا اتنے سال ہو گئے پہنڈا اٹھا رہا ہے تو محمد کا ڈنکہ بج رہا ہے تو محمد کا بار عربی حول اوال شریف کھ جو جلوس نکلتے ہیں پوری دنیا میں امریکہ میں نکلتے ہیں فریقہ میں نکلتے ہیں یورپ میں نکلتے ہیں اسٹریلیا میں نکلتے ہیں دمین پہ نکلتے ہیں ہوای جادو میں نکلتے ہیں سمندروں میں نکلتے ہیں جناب والا خدا کی ادھر قسم میڈیا پرسنس کو بھی یہ کہنا پڑ جاتا ہے یہ کہنا پڑ جاتا ہے دنیا میں حسنیاں بہت آئیں زمانے میں لوگ بہت آئے بڑے بڑے نام بڑے بڑے تاجور بڑے بڑے قداور مگر جتنا چرچہ پوری دنیا میں آمینہ کے لال کا ہوتا اتنا چرچہ زمانے میں کسی کا نہیں ہوتا ہے آئے نہیں تھے دو چرچہ ارے مولانا انبر صاحب انہیں بھی تمہیں رکھ لیا خوضہ تمہیں خوش رکھتے کم زگم سنت ہوتا رستو آئے خوشی ہو اب یہ تو بیچارہ سننا یہ بہت بڑا احسان ہے انہوں نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا مسلمان جو شیلہ ہوتا پہلے ہی پہلے کر لیتا اسے پتہ نہیں کھلتا آخر میں بیچارہ کوئی آئے گا سبجھو ہے ارے ہے مصطفیٰ جانے رحمت کو اللہ دبا جلل نے ان سرکم اسٹینشلز میں بھیجا جنابے والا اور ان حالات میں بھیجا اللہ نے جھنڈے لگوا دیا جناب اور یہ احساس کرا دیا کہ اے میرے محبوب زمین میری ہے حکومت تیری ہے ارطمن میرا راج تیرا ہے جہان میرا نظام تیرا بریلی والے میرے عالی حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حدیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا پوری دنیا کا زمان اقتدار دے کر اور مصطفیٰ کے سر پہ ساری دنیا کی حکمرانی کا تاج بان کر اللہ نے مصطفیٰ جانے رحمت کو دمانے کے بردے پہ بھیج دیا اللہ جزائے خیر سے نوازے آپ کو ترقیوں اور برکتیں ہیں تا فرمائیں درد اور سے کہلو آمین نارے جتی نارے جتی نارے رسالت نارے رسالت جشنِ غوصل ورہ جشنِ غوصل ورہ نارے جتی نارے رسالت غوصل ورہ مدرسے کا نام ہے اور اس غوصل ورہ مدرسے کا یہ جشن ہو رہا ہے حضور کی ولادت کا اس لئے مجھے اس ٹائم میں اپنے نبی کی بات تا زیادہ بھلی بات کسی کی نہ لگی اسی لئے میں نے اپنا موضوع سخم موضوع سخن ہی بنایا پیارے نبی کی بیست کو اگر اجازت ہو باواد بلن کہتو سبحان اللہ اور اسٹیج سے نارے کوئی لگائے نہ لگائے مجھے اسٹیج کے ناروں پہ زیادہ اعتمادی بھی نہیں ہے مگر اگر تمہیں کچھ بات اچھی لگ جائے اور تم نارے لگاؤ گئے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھ میں سے جب نارے لگتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس لئے خوشی ہوتی ہے کہ جب اسٹیج سے نارے لگتا ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ تقریریں ہیں وہ خوشی کر رہے ہیں نارے بھی خوشی لگا رہے ہیں اور جب نیجے سے نارے لگتا ہے مجھ میں میں سے تو مجھے اس لئے خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم ان کی سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا جناب والا اللہ نے انہیں سلطان بنا کے وجہ پوری دنیا کا انہیں سلطان بنا کے وجہ جس شان سے انہیں وجہ اس شان سے کسی کو نہیں بھیجا پوری دنیا میں آج تک ڈنگ کا وجہ رہا ہے جناب والا جب آئے نہیں تھے تو ڈنگ کا انہیں کا بجھ رہا تھا اور جب آگئے تو آج تک اللہ کی قسم ایسا ڈنگ کا بجھ رہا ہے ایسا ڈنگ کا اور ایسا چرچہ ہے مصطفی کا زمانے میں بہت لوگ آئے بڑی بڑی طاقتوں والے بڑے بڑے شہد ہو رہا ہے بڑے بڑے شہد سوار آئے بڑے بڑے جناب والا جناب والا ہے ہر میدان کے ریالہ ہے مگر جتنا چرچہ ان کا ہے آج بھی دنیا میں خدا کی قسم کسی کا اتنا چرچہ نہیں آئے تھے تو بھی ایسا چرچہ کا وشہ ایتے چرچی تھستی تھی جناب والا جنت میں اللہ نے حضرت آدم زکاة مہر ادا کر دے جب حضرت حفوہ پیدا ہوئی تھی تو مہر ادا کا اجازت ہے ابھی نبی نہیں ہے مگر جب حضرت حفوہ کو پیدا کر دیا گیا جناب والا اور حضرت حفوہ کی طرف حضرت آدم کا آدھ بڑا تو اللہ نے فرمایا آدم مہر تو ادا کر دے تو جناب والا جنت میں تو سونا بھی ہے چاندی بھی ہے کیا مہر ادا کر دوں تو اللہ فرماتا اے اے آدم بس اتنا کر دے اس کا مہر اتنا ہے کہ میرے آخری نبی پر دس بار درور شریف پڑھ دے ابھی نبی آئے نہیں ہے مہر بھی انسان کا جناب والا نبی کی محبت کو بنا دیا گیا ہے اب جناب والا حضرت آدم آئے زمانے میں روتے رہے تڑپتے رہے توبہ قبول ہو ہی نہیں رہی تھی دیس سو سال بیدھ گئے تین سو سال جناب والا لوگ کہتے اللہ سی مانگو لی دے گا اللہ سی مانگو لی دے گا اللہ سی مانگو لی دے گا ان ظالموں سے انہوں باشوں سے پوچھ کے دیکھو کہ تین سو سال تک مانگتے رہے آدم کسی اور سے مانگا اللہ ہمائنی اسلوکا اور ان سے اچھا کون مانگ لے گا جناب والا میں پرہ دیار نہیں ہوں جناب مجھ سے تو نمازیں پڑھنی بھی نہیں آتی مجھ سے روزے رکھنے بھی نہیں آتے مجھ سے تو جناب والا کچھ بھی نہیں آتا حضرت محترم اور وہ آدم ہیں نبیوں کے باپ ہیں رسولوں کے باپ ہیں متطین کے باپ ہیں زائدوں کے باپ ہیں آجیوں کے باپ ہیں رسولوں کے باپ ہیں اور وہ آدم جناب والا اللہ کو پکار کر رہے ایک سال دو سال پچہ سال سو سال دائی سو سال تین سو سال لانگ پیریاد ہوتا ہے تین سو سال کا تین سو سال 300 years beeping loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty لوگ کہتے ہیں اللہ صحیح مانگو اللہ ہی دے گا اللہ صحیح مانگو اللہ ہی دے گا ابے بے وقوف زمانے کے آدم کس سے مانگ رہے تھے اللہ ہی جب مانگ رہے تھے مگر ریزن کیا تھا کارے جو چاہے تین سو سال نو ریسپونس سمجھ جو ہے حضرات محترم اللہ عز و جل کے علم میں تب پہلا ہے کسی کو سبق اچھا پڑھا دیا تو نسلک وقت یاد کر لیں لی زور سے اسی لئے جناب والا تین سو سال بہت مختصر میں سنا رہا ہوں کہ مجھے بات ندیدی کرنی ہے جناب والا اللہ عز و جل نے سبق پڑھا دیا تین سو سال کے بعد ان کے کان میں محمد کا نام جناب والا ریپیٹ کر آ دیا گیا عزان پڑھنے والا فرشتہ آیا اور مصطفیٰ کا نام جناب والا ان کے کان کے قریب جناب دہرا دیا گیا انہیں سب کچھ یاد آ گیا عزان کے خوادہ ان کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھ گئے ان کے اور یوں کہنے لگے اے پیارے اللہ پیارے محمد کے وسیلے سے پیارے محمد کے وسیلے سے ابھی نبی آئے نہیں ہے ابھی حضور آئے نہیں ہے چرچہ کا بھی شہر بنے ہوئے ہیں حضور آئے نہیں ہے حدیث المجالس بنے ہوئے ہیں حضور آئے نہیں ہے مگر خدا کی قسم ان کے مسیلے کے بغیر ابھی ان کے مسیلے کے بغیر کوئی دروانہ کھلتا نہیں اے پیارے محمد کے وسیلے سے میری قطاع اشتہادی قدر قدر فرما دے پہلی بار لگے آدم پر نام محمد آیا اور پہلی بار رحمت مولا سے پیام محبت آیا ارشاد بنوایا قیفہ رفتہ آدم محمد اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا ابھی تو ہم نے پیدا بھی نہیں کیا ہے تو آدم مولے لگتنے مجھے بنایا تھا میرے اندر روپوں کی تھی میری نظر عرش پر چلی گئی تھی عرش کے پائیوں پہ میں نے تیرے نام کے ساتھ یہ پاکی دا نام دیکھا تھا سمجھ گیا تھا بڑی ہی برگزیدہ ذات ہے رحمت مولا صدق تیہ آدم تم صحیح کہہ رہے ہو آدم لاؤ لا حلمہ خلق دوکا اگر یہ پیاری ذات نہ ہوتی تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی نبی آئے نہیں ہیں چرچہ کا بشے بنے ہوئے ہیں نوہ نے انہی کا نام لیا حضرت اسماعیل گردن پہ چھوڑی کیوں نہیں چلی کیونکہ ان کی پیٹھ میں حضور کا نور تھا دردور دھو رہو سبحان اللہ حضرت اپراہیم کو نعرے نمرود میں ڈل دیا گیا جانتے ہو اس آگ نے کام کیوں نہیں کیا نبی کی وجہ سے نہیں کیا مصطفہ چرچہ کا بشے بنے ہوئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور عسل انہی کا نام لیتے ہوئے زمانے کے پردے پہ ترشیف لا رہے ہیں چرچہ کا بشے ہیں اور جب نبی آگئے تو خدا کی قسم چالیس برس چالیس برس تریسر سال ادھر بارہ ادھر تیرہ سال اور ادھر دس سال سارے زمانے پہ چھا گئے نبی پوری دنیا میں چھا گئے نبی East to waste North to South مصطفہ پوری دنیا میں چھا گئے حضرت مہتنا بڑے بڑے پاوروں کو نبی کے سامنے جھگنا پلا بڑی بڑی طاقتوں کو مصطفہ کے سامنے جھگنا پلا بڑے بڑے شہیشاہوں کو حضرت کے سامنے جھگنا پلا سرندر ہونا پلا ساری دنیا میں نبی نبی ساری دنیا میں محمد محمد تیرے سرکل ساری دنیا میں پھیل گئے نبی پردہ فرمالیا نبی نے مصطفہ نے آنکھوں سے ہماری آنکھوں سے بظاہر ہمارے نبی روپ اوچ ہو گئے مگر اللہ وعدہو لا شریح کی قسم آج چودہ سو سال ہو رہے ہیں لکھ بھک حضور پاک صاحب اللہ اللہ کو ہماری آنکھوں سے پر رفعہ ہوئے مگر ہم دیکھ رہے ہیں زمینوں میں اگر کسی کا نام روشن ہے تو اس قائنات میں محمد الرسول اللہ کا نام روشن ہے آسمانوں میں محمد ہے زمینوں میں محمد فیضاؤں میں محمد خواباؤں میں خلاوں میں محمد فیضاؤں میں محمد خواباؤں میں محمد خلاوں میں محمد انترکش میں محمد جان کے محمد یہاں کے سائنس والے زمینوں کے امیر جاتے ہیں تو مصطفیٰ کا نام پاک لے کے آتے ہیں انترکش میں سنیتا گلیم یاد ہی ہے اچھے بھائی نے سنیتا گلیم خدا کی قسم انترکش میں رہتی ہے بابا ساتھی ہے تو میرے محمد کا نام لیتی ہی تشریف لاتی ہیں انترکش میں آئے نہیں تھے تو چرچہ کا بھی شہر بنے ہوئے ہیں آگئے تو چرچت اور آج خدا کی قسم ہماری آنکھوں سے پردہ فرما ہے اور بول لوں تھوڑی دیر آدھے گھنٹہ ہو گیا آدھے گھنٹہ اور گوارہ ہے ماشاءاللہ بجمت بہت اچھا ہے جلدی جلدی آپ کو چھوڑنے کو دن نہیں مگر سوری ڈھائی وجہ سوری ویری ویری سوری ڈھائی بجے ہوت افسوس ہے کاری انتظار نہیں ہوں گئے یہاں ماشاءاللہ اور کاری شکیل بھی ہیں بڑی محنت کی ہے انہوں نے اور انہیں کی انتظامیاں اور ان کے دنوں کا خلوس ہے جو رات کے تین بجے الحمدللہ تمہاری محبتوں کے شکلوں میں نظر آ رہا ہے ورنہ تین بجے تو پڑی 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 مجل سے دھرا شائی ہو جاتے ہیں دھرا شائی سوچھ ہے اور تھوڑا سا سنالوں خدا تمہیں خوش رکھے اور آواز رکھے اور میری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں خوشحال رکھے ان کے شوق تو الگ ہیں بڑا آجت شوق ہے آپ کو دیکھا تو آپ کا منمہ ہلا بھی مگر یہ تو شروع سے اللہ کی کیسی سیدھی سادھی مخلوق ہے شروع سے آخر تک جیسی بیٹھی ہے ویسی بیٹھی ہے یہ حضور کی محبت کی دلیل ہے یہاں کی عورتیں حضور سے بہت محبت کرتی ہیں یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہاں کی عورتیں سرکار سے بہت محبت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور مجھے بھی اور تمہیں بھی سیدہ طیبہ طاہرہ کا صدقہ نصیب فرمائے وہ سے پاک کی امنی جان سیدہ ام الخیر کا اللہ انہیں اور مجھے اور تمہیں صدقہ آتا فرمائے بہت خوشی ہوئی تمہارا مانمہ دیکھیں تھوڑا تھا اور آگا گھڑتا ہوں تم پریشان مت ہونا بات حضور کی کروں گا انشاءاللہ خوشی ہوگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج بھی جنگ کا امی کا وجہ رہا ہے اور ہم نہیں ہوں گے تم نہیں ہوگے زمین نہیں ہوگی زمان نہیں ہوگا مکین نہیں ہوگا مکان نہیں ہوگا جہان نہیں ہوگا نظام نہیں ہوگا ایک دن اللہ فرما دے ختم آسمان ختم چیپٹر کلوز پوری دنیا پوری دنیا کا چیپٹر کلوز آج جناب والا ستاروں ستانوں کی آنکھیں کسی دن جناب والا کسی دن کسی دن کسی دن ستاروں کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی اور کسی دن چاند اور سورج مقدر ہو جائیں گے اور کسی دن زمین کی تنابیں سمیر دی جائیں گی اور ایک دن آئے گا اس دن اللہ فرما دے گا روحی کے گھالوں کی طرح بادل اڑ جاؤ بادل ختم دمین ختم دمان ختم مکین ختم جہان ختم سب کچھ ختم قیامت آ جائے گی it would be doomsday it would be last day اگر بچے گا تو ایک اللہ ذرا دور سے کہتو سبحان اللہ مگر جناب والا کوئی نہیں ہوگا مگر اللہ ہوگا کوئی نہیں ہوگا مگر اللہ ہوگا اور جب اللہ ہوگا تو یہ بٹھاؤ اللہ کیا کرے گا اللہ کرے گا کیا اللہ کرے گا کیا نماز بھو پڑتا نہیں روزہ بھو رکتا نہیں حج بھو کرتا نہیں زکاعت بھو دیتا نہیں حج بھو کر جیتا ضرورت ہو نماز بھو پڑ جیتا ضرورت ہو روزہ بھو رکجیتا ضرورت ہو اللہ ہو سمد اللہró جو بھینیا دی Сп Capital یہ کہتا ہے کہ پڑھو مگر اللہ نہیں پڑھتا تم سے کہتا رو دے رکھا مگر اللہ رو دے نہیں رکھا جنبے والا دیوبند والوں کو بھی سمجھاؤ ان کی طرح ہوش چکانے لاؤ انہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا جنب والا ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں انچے پھٹ لیے پھر رہے ناپنے کے لیے ناپے گا اور نئی سے ظالم کو یہی پتہ نہیں ہے ناپتے ناپتے خودی ناپرے رہا کیا ہوگے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم خدا اللہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا جو پہ کرتا کیا ہے وہ ارے نماز وہ پڑھے کیسے ضرورت ہو ہمیں ہیں ضرورت ہمیں ہیں ضرورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں تمہیں ضرورت نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھنے میں سبطہ لے جاؤ مذہبتوں کو جنابِ بلہ آباد کرو آج افسوسے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے آپ بھی نہیں پڑھ رہے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ہماری ماں بہنیں بھی کم توجہ دے رہی ہیں اور نماز پہ کیا توجہ دیں سب سے پہلے تو اضان کا امرحلے لے لو اضان ہو رہی ہے تو کسی کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اضان کی طرح اضان ہو رہی ہے تو ہمارا جمعان باتیں کر رہا ہے اضان ہو رہی ہے کوئی مطلب ہی نہیں بچے کو دیکھو تو گانا گا سے بھر رہا اور بچے اور جمعان کو تو دیکھو انہیں ویچاروں کو تو ان کے آئیڈیل ہیں یہ ستر ستر سال کے بڑھے ساٹھ ساٹھ سال کے بڑھے یہ بودھے انہیں غیرت والا بودھا کہوں دھوپ میں سپیاد ہو گئے عمر سے سپیاد ہو گئے اضان ہو رہی ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے علاقوں میں حالکہ یہ علاقہ تو شریفوں کا علاقہ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا کہ اضان ہو رہی ہے تو ستر ستر سال کے بے غیرت جوڑے مددد کے دروازے پر بگی باگ کھیل رہے ہیں ایک کھیل ہوتا مرادرواز کے علاقے میں بگی باگ زمین پر لائنے لائنے ڈرو کر لیتے ہیں اور ان لائنوں پر وہ ایک چھوٹی کنکری ہیں اور بڑے سے کنکر رکھ لیتے ہیں تو اسے بگی باگ وہاں بولتے ہیں تو کوئی بڑھا بگی بھسائے پڑا کوئی بڑھا بگی بھسائے پڑا مطلبی نہیں ہے اضان کی ذکر رکھتے ہیں عورتوں کی سنو تو عورت کی یہ ہو رہی ہے کہ اضان ہو رہی ہے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور عورت اپنے بچے سے کر رہی ہے لاللہ اضان ہو رہی ہے آواز سلو کر دے سین بند مت کر دے بہت ہی اچھا رہا ایسا سین چلے گا قبر میں کلے جے ہل جائیں گے کلے جے ایسا سین چلے گا قبر میں کلے جے ہل جائیں گے کہیں کی نہیں رہ جائیں آواز سلو کر دے اضان ہو رہی ہے سین بند مت کر دے سین بہت اچھا رہا ایسا سین چلے گا کلے جے ہل جائیں گے کلے جے کلے جے ہل جائیں گے کلے جے اور جناب اللہ رونگتے کھڑے ہو جائیں گے یہ آدان کی پوزیشن ہے جب آدان کا یہ احترام نہیں ہے لے جائیں گے تو بوچ کے سیوہ کیا ہے خوش رہو خوش رہو آباد رہو یہ ہر جیت تب اللہ کا قرآن ہے میرے لئے سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم اس وقت تقریر سن رہے ہو خدا تمہیں آباد رکھے ابھی مجھے حضور پاک صاحب الولاق کی بارگاہ میں بہت محبت کا خراج پیش کرنا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مرزاواز مرزاواز اب ذرا انہوں کی سن لو ایک منٹ لگے گا وہ ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ اس وقت دیش کی بڑی پرسی پہ ہیں وہ نام ان کا لن لیتا نہیں مگر تم سمجھ جاؤ گے دیش کی بڑی پرسی پہ ہیں بہت شر بہت زور کا رہتا ہے ان کا الکشن کے دنوں میں بنگال میں وہ بہت شر کے رہے تھے لاکھوں کا مجمع تھا بہت شر دوروں پہ تھا بیچ بہت شر میں قریب میں ایک مسجد تھی اور مسجد کے میناروں سے بیچ بہت شر میں بیچ بہت شر میں مذہب کے میناروں سے ازان کی آواز آنے لگے گے جیسے ہی صداعی توہید بلند ہوئی مسلمان نہیں ہیں وہ دیش کی بڑی پرسی پہ ہیں وہ جیسے ہی بیچ بہت شر میں ازان کی آواز آئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا دونوں مائک جو سامنے تھے دونوں مائک سرنڈر کر دیئے تھے انہوں نے اور دونوں مائک سرنڈر کر سرنڈر کر کے اپنے مجمع سے کہنے لگے پلیس کھیپ سائلنس خاموش ہو جاؤ پہلے مسلمانوں کی ازان کی آواز غور سے سن لو مجمع ایسا خاموش ہو گیا تھا جیسے سب کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے وہ مسلمان نہیں تھے تم مسلمان ہو ازراد افسوس ہوتا ہے جناب والا افسوس ہوتا ہے وہ آزان کا ہے سممان سممان کریں ہماری آردیں کہیں سینل بند مت کرنا ہمارا بھولا کھیلتا رہے ہمارا جوان گپو شپو میں رہے ارے جو آزان کبھا ان سممان نہیں کر سکتا ہو وہ نماز کیا پڑھے گا جس کا قرآن یاد نہ ہو وہ نماز کیا پڑھے گا جس کا پھرندے لیے سمچانا ہو وہ نماز کیا پڑھے گا جس کا تلفز پڑیا نہ ہو وہ نماز کیا پڑے گا اس لیے لوگوں اگر نماز پڑھنا ہے اور بلے شبہ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے نمازوں کی ریپیرنگ کرو اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آئے کہ جب نمازوں کے باکسوں پر عدھکاری فرشتے عدھکاری فرشتے نمازوں کے باکسوں پر تمہاری نمازیں نکال کے کہیں زہر کی کینسل اثر کی کینسل مغرب کی کینسل عشاء کی کینسل جس دن جناب والا یہ کہا جائے اس سے پہلے اپنی نمازوں کی اصلاح کرو جناب علماء کے پاس آؤ مدرسوں میں بیٹھو اپنا پیرونندیشن اچھا کرو اگر تم نے رکوم ہے سبحان رب العظیم کی جگہ اگر سبحان رب العظیم کہہ دیا تو تمہاری نماز ہوگی ہی نہیں ایک تو تم جناب والا مجرم ہو کہ تم نے اللہ کو عظیم کہا عظیم کہنا چاہیے تھا عظیم کا معنی کھونگا ہوتا ہے عظیم کا معنی عظمت والا ہوتا ہے ہم کہنے گئے تھے اللہ تو سپر پاور ہے عظمت والا ہے شان والا ہے طاقت والا ہے عزت والا ہے طاقت والا ہے سپر پاور ہے ہال منٹ پائنٹ کے لیے سپر پاور ہے ہال یعنی ورس کے لیے سپر پاور ہے ہم سپر پاور کہنے کے لیے گئے تھے اور ہم اللہ کو مان اللہ کھونگا کہنے کے چلے آئے اور پھر تم کہتے ہو ہم پڑے ہوئے نہیں ہیں ہمارے پوڑھے کہتے ہیں امامہ سے ہم تو جاہل ٹھہرے تم تو پڑے ہوئے ہو ہم تو جاہل ٹھہرے تم تو پڑے ہوئے ہو ہم تو کبڑے ہم تو کبڑ ہو گئے تم تو پڑے ہوئے ہو میں کہتا ہوں بڑھے ابھی تو مرا نہیں تیرا جنادہ سجا نہیں تیرے چنے نہیں پڑے گئے تیرا پیجا نہیں ہوا تیرا بھیس ماں نہیں ہوا تیرا دس وانہonen ہوا تیرا چالیس مہن نہیں ہوا ابھی تو زندہ ہے تو آج آج مدنسہ غسل براں بےچہکاری شقیل کے سامنے بےچہکاری انتظار کے سامنے آجہ محمد امران ہنفی کے سامنے خدا کی قسم کھا کہتا ہوں اگر پندرہ سے پچیس دن کے اندر اندر تیرہ سینہ قرآن شریف کے علم سے محلہ محلہ ہو جائے تو خدا کی حضر نام پھیر رہنا میرا اللہ مرباتا ہے قرآن ہیوی ہے اگر میں پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ بکھر جاتے ہیں اگر میں پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ تارتا تا پہاڑ ریزہ ریزہ بکھر جاتے ہیں اللہ فرماتا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتا تے پہاڑ ریزہ ریزہ بکھر جاتا اتنا ہے بھی ہے قرآن مگر اتنا easy بھی ہے قرآن اتنا آسان بھی ہے قرآن درہ دور سے کہتے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لئے ہے کوئی یاد کرنے والا ہائے ہائے افتانے پڑھنے والو آمرہ جلییں پڑھنے والو دینک جگرنییں پڑھنے والو وارڈ شپیہ میں چوبیت چوبیت گھنٹے سر کرنے والو یہ ایس بکیا پیس بکیا اس پہ مرنے اور مٹنے والو تم قرآن شریف کی متوجہ نہیں ہوئے تو تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی اس لیے کہ جب تمہارا تلفظ اچھا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اس لیے تمہیں مدرسے کی ضرورت ہے ہر حال میں مولوی کی ضرورت ہے مگر تمہیں تو مولویوں کو برا کہنے سے ہی پرست نہیں ہے پھلا مولوی میں یوں کر دیا اپنے گریبان میں جھاکیا دیکھ تو کیا کر رہا ہے چوبیت چوبیت گھنٹے حضرہ سے محترم مرض کرنا چاہتا ہوں کتنا ہی بھی ہے قرآن کہ اللہ دے ہو یہ بچہ بیٹھا ہے یہ تو عمر کا ہوگا اٹھارہ سال کا یہ بچہ ہوگا سولہ سال کا وہ بچہ بیٹھا ہے چودہ سال کا وہ بچہ ہوگا سترہ سال کا وہ بچہ دیکھو وہ چودہ سال کا ہے وہ بارہ سال کا ہے یہ تو کچھ دادے عمر کے ہیں بارہ سال کا ہے چودہ سال کا ہے ہے ان کے سینوں میں قرآن ہے خاری انتظار میں اور رامپوری مولانا نے کیا نام ہے رامپوری مولانا کا بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے کہاں ہیں یا نہیں ہیں کہاں ہیں تو اچھی بات یہی ہے میں تو سمجھ ہوا ہی ہوں گے مگر میرا جی رامپور سے زیادہ لمبا بھاگ سوچھو ہے اے انہوں نے محنت ہے کی ہیں انہیں سینوں میں قرآن اتارا ہے تم تو ٹھہرے ستر سال کے بارہ سال کے لڑکے سینے میں اور بارہ سال تو بہت ہو گئے جی بارہ سال بہت ہو گئے ہم نے چار سال کے بچے کے سینے میں سترہ پارے دیکھے ہیں چار سال کے بچے کے سینے میں چودہ پارے دیکھے ہیں چار سال کا بچہ بھی بہت ہو گیا جی ہم نے تو ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوتے ہی سترہ سترہ پاروں کے حافظ دیکھے ہیں اگر تم جناب والا اگر تم ایمانوں کو تازہ کر سکو اور سینوں کو روشنی دے سکو تو ایک پیارا پیارا نام لیتا ہوں تمہارے سامنے تم کہو تو ایک نام لے دوں ایسی شخصیت کا جو ماں کے پیٹ سے سترہ پاروں کا حافظ قرآن ون کے تشریف لائیا تھا لوگو نام بھی سن لو تاکہ جناب والا مدرسہ اسی کے نام سے منصوب ہے تاکہ وہ برکت والا نام بھی جناب والا پورے جلسے کے ماحول کو موطر کر سکے متبارک اور مبارک کر سکے نام سن لو گھوسے آدم میرے میران پیرے پیران چاہے جیلان گھوسے تقلین محبوب سبحانی گھوسے سمدانی شہواد الامکانی سرکار محی الدین شیخ عبدالقادل جیلانی میرا اور تمہارا بڑا پیر روشن ضمیر میرا اور تمہارا سرکا تھاج خدا کی قسم وہ ابو صالح جنگی دوست کا شہزادہ سیدہ ام الخیر کی آنکھوں کا تارہ وہ بڑا پیر روشن ضمیر جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا سترہ پاروں کا حافظ قرآن تھا قطق الدین بختیار تاکی دلی میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو چودہ پاروں کے حافظ قرآن تھے ذرہ دور تو کہہ دو سبحان اللہ اور یہ برینی میں امام احمد رضا عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنی محسن اہل سنت جانے آفت جانے بابیت حضور سیدنا حبر تمتام بحر تمکام علم اعلام اینِ آیان فریدِ ایوان وحیدِ امان علامہ مولانا مفتی حاضی امام الہمام سیدنا امام احمد رضا خان فاضلِ برے لبی جنہوں نے سنیت کی آب روح میں سنیت کی آب روح میں پورے برے صغیر میں چاند چاند لگا ڈالے آج جن کی وجہ سے پورے برے صغیر میں سنیت کا سنیت کا چمن لہلہا رہا ہے خدا کے قسم یہ جو بہاریں نظر آ رہی ہیں ان بہاروں کے پیچھے اگر کوئی کی رول پلے کر رہا ہے تو برے لی کا احمد رضا کر رہا ہے وہ احمد رضا جس نے جان پہ کھیل کے خدا کی آسم سنیت کی رکھا اور سرکھا کی ہے وہ احمد رضا جس نے پورے سنسار میں بھارک کا نام روشن کا ڈالا اکاڈمیک ورل میں جس نے چھپن علموں میں بارہ سو کتابیں لکھ کے یونیورسیوں کو حیران کا ڈالا ہے وہ امام احمد رضا جسے بلا وجہ اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خدا کی قسم حافظ قرآن نہیں تھے کسی نے ختمیں لکھ دیا حافظ قرآن تو خدا کی قسم بریل شریف میں اپنے اصحاب میں بیٹھ کے امام احمد رضا کہنے لگے میں حافظ قرآن نہیں ہوں مگر لوگ مجھے حافظ قرآن لکھ رہے ہیں تو کسی نے کہا حضور ہم جواب دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ حافظ قرآن نہیں ہیں ارشاد فرما نانا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو حفظ ہی کر لیں گے اب برات محترم خدا کی قسم رمضان کا چاند قلوبار ہوا رمضان شریف کا چاند دکھائی دیا امام احمد رضا نے ارادہ کر لیا ہم مجھے قرآن کو محفظ کرنا ہے قرآن کا حفظ کرنا ہے تو ایک دن دو دن رمضان شریف کا تیسرا دن چوتھا دن پانچمہ دن چھکا دن یہاں تک کہ ستائیس رمضان تک سیدنا امام احمد رضا فاضل برعیلوی نے صرف اقل مدت ایک مہینے کے اندر رمضان شریف کے اندر اندر امام احمد رضا نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفظ کر لیا تھا ارز کرنا چاہتا ہوں حیوی اتنا ہے کہ پالوں پہ اترے تو پالوں درنے میں بکھر جائے اور آسان اتنا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں لوگوں کو قرآن شریف یاد ہو جاتا ہے اس لیے یہ مت کہو کہ ہم جاہل رہ گئے یہ مت کہو کہ ہم فیسی ہو گئے یہ مت کہو کہ ہمیں قرآن نہیں آتا ہے اصول کے ساتھ پڑھو بات چلتے چلتے یہاں آگئی میں تو یہ کہنا چاہتا تھا اللہ بینیان ہے اللہ نماز نہیں پڑھتا مگر سوچھو ہے اور میری ماں اور بہنوں تم سے بھی کہوں گا پانچوں ٹائم کی پڑھو آج ماں اور بہنوں کو بھی میں دیکھتا ہوں حضرت ٹائم نہیں ہے کہ ماں اور بہنوں پر کومنٹ کروں مگر تمہاں تم تو بہت شریف ہو تم بات تمہاری نہیں کر رہے ہوں میں ایسی عورتوں کی بات کر رہے ہوں کپڑے دیکھو تو اتنے کپڑے ہیں ہائے ہائے گھٹی ہیں علماریاں بھری پڑی ہیں علماریاں لالالا پیلا علا گلابی علا جامنی علا یہ میچنگ وہ میچنگ مگر نمازوں کی جب بات آتی ہے تو للہ یاد آ جاتا للہ نے یوں کر دیا تھا اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر اللہ راضی ہے تو ہزار للہ آواز ہیں اور اللہ اگر ناراض ہے تو بڑے بڑے خاندانوں کو بیران ہوتے نہیں سوجہ ہے میں اپنی ماں اور بہنوں کو سیدہ فاطمہ دہرہ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ایک چادر ہے اور سبحان اللہ للہ بھی نہیں لال ہیں جھوڑ سے بولو تمہارے تو للے ہیں اور فاطمہ دہرہ کا لال ہے ایک ہی چادر ہے اور لمبی لمبی رات میں ختم ہو جاتی ہیں جناب والا لمبی لمبی رات میں ختم ہو جاتی ہیں دعا سہرگائی میں سیدہ ایک دن تڑپ کے اللہ سے عرض کرتی ہے مولا اے مولا اے ایک رات میری زندگی میں اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ کر سکے ترہ دور سے کہہ دو سبحان اللہ اس فاطمہ کو یاد دیا کرو ایک ہی چادر میں لمبی رات میں حالک میں یہ نہیں کہتا آج بھی عورتیں ایسے نہیں ایسی عورتیں ہیں آج بھی میں سوتا رہتا ہوں تم سوتا رہتا ہوں خدا کی قسم جب پوری دنیا سوتی رہتی ہے تو وہ عورتیں جاک جاک کے اپنی تم مسلوں کو سجدوں میں اپنے مسلوں کو اپنے آنسوں سے تر کرتی رہتی ہیں اور پوری ملت کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں حضرات مدرم ٹائم زیادہ ہو رہا ہے توجہ کی ضرورت میں کہنا چاہتا اللہ کرے گا کیا تو اللہ جناب والا اللہ کہے گی وظیفہ کونزا وظیفہ اللہ کا اللہ کیا کرتا اللہ وظیفہ کا چاہتا ان اللہ وملائکتہ ہوئی صلونا علی نبی آئیہ اللہی نامن صلو علیہ وسلم و تسلیمہ بائیزمہ پر اللہ فرماتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں ذرہ دور سے کہہ دو تو جناب والا اس کا مطلب دمین ختم دمان ختم مکین ختم مکان ختم اللہ باقی یہ جو اللہ باقی تو اللہ کیا کرے گا اپنے نبی کا نام لے گا یعنی جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی نبی چرچہ کا بشے بنے ہوئے ہوں گے جب کوئی نہیں ہوگا تو بھی جناب والا نبی کا ذکر پاک ہوتا رہے گا دردور سے کہہ دو سبحان اللہ حضرات مہترم ٹائم جادہ ہو رہا ہے خدا کی قسم میرا جی چاہتا تھا آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں محبتوں کا ایسا خراج پیش کروں کہ تم بھی حیران رہ جاؤ مگر اگر تمہارا ٹائم اجادت دیتا ہو تو چند باتیں اور عرض کر دوں ہاتھ اٹھا کے مچل کے کہہ دو سبحان اللہ خدا تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے اور چار باتیں کہتا ہوں جناب والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل تھے پہلے ہیں خلاصہ ایک کائنات ہیں بعد میں بھیجے گئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں اور مصطفیٰ کے آتے ہی دمانے میں نئے انقلابوں نے جنم لینا شروع کر دیا اگر کہو تو سنا دوں یہ باتیں آج لوگوں نے چورہ چورہ اسٹیچو بنا رکھتے ہیں یہ پھلا کا اسٹیچو ہے یہ سماج میں پریورتن لائے تھے یہ سماج کے ریپورمر ہیں یہ سماج میں بہت سماج کو پریورت کیا تھا سماج میں پریورتن کی باتیں کرنے والوں اس دنیا میں سب سے بڑا پریورتن اگر کوئی پہلی بار لائے ہیں سماج کی دشا اور دشا کو پہلی بار کسی نے بدلہ ہے تو اللہ کی قسم وہ میرا مصطفیٰ ہے زور سے بولو مگر میرے نبی کا اسٹیچو کی کسی چورہ پر نہیں ہے یہ ضرورت نہیں ہے میرے نبی کا اسٹیچو بنانے کی جنا ولا ضرورت نہیں معادلہ صدوار معادلہ ہم اسٹیچو بنائیں گے خدا کی قسم وہ مصطفیٰ ہے جنا والا سب سے پہلے انہوں نے ہی سماج میں ایسا پریورتن ارے اگر کہو تو ایک پریورتن کی جھلک دکھا دوں سب سے پہلے علمی پریورتن کونسا پریورتن علم کا پریورتن سب سے پہلے گیان کا پریورتن سب سے پہلے بھی گیان کا اور گیان کا پریورتن یہ رات کے تین بجے کہنے کی بات نہیں ہے مگر تم سمجھدار لوگ ہو ہو سکتا ہے سمجھ لو اور مجھے یقین ہے سمجھو اور اس لیے سمجھو کہ آج دنیا پوچھ رہی ہے محمد کا فائدہ کیا ہے اور تم کیا بتاؤگے جب سنوگے نہیں تو بتاؤگے کیا حضور کا کوئی فائدہ بتا سکتے ہو تم دنیا کو نبی پاک کے آنے کا کوئی اتنا بڑا فائدہ جو پوری دنیا کے لیے ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس ساری دنیا کے لیے کوئی بڑا فائدہ بتا سکتے ہو تم تم نہیں بتا سکتے تو مجھ سے سن لو اگر کہو تو پانچ منٹ میں سنا دوں رات کے ساڑھے تین بجے یہ بات بولنا میں جانتا ہوں کتنا مشکل کام ہے پورے چار سو پیس کی کتاب کو میں پانچ منٹ میں پورا کروں گا چار سو پیس کی کتاب کو صرف پانچ منٹ میں سناوں گا اگر آپ سن سکتے ہو تو مچھل کے کہہ دو سبحان اللہ اور کوئی ادھر ادھر جائے گا نہیں اور کسی آدمی کا کان میری طرف سے ہٹے گا نہیں کان ذرا سا ہٹا نہیں سلسلہ ٹوٹا نہیں بات سمجھ میں آئے گی نہیں اس لیے کان سارا کا سبل کا کان کیا رکھنا پورے جسم کو کان بنا گئے ادھر ہی رکھنا آرہیں جانے ہیں گویر ہاں گویر ویڈو پور سے پہچان لیتے ہیں اپنے محسنوں سے نبی سے پہلے دنیا میں کوئی سکول نہیں تھا آج سکولوں کا نیٹورک تیار ہے پوری دنیا کو دنیا کو بسے ہوئے تو پانچ ہزار سال ہو گئے تھے کالج کیوں نہیں آیا اسکول کیوں نہیں بنا توجہ ہے چیلنج کرتا ہے امران ہنفی یہاں کپور پور کی سرزمین پر جشنِ خوصل ورہ کے ہیدے محلاد نبی کے جلسے میں میں امران ہنفی مرادوان والا چیلنج کرتا ہوں جب پندرہ سو سال پہلے کوئی مشین تھی دنیا میں کوئی مشین مائک تھا بجلی تھی ساؤنڈ سسٹم تھا یہ بڑی بڑی سرائنیاں تھیں یہ پچاس پچاس منزلہ امانتیں بنانے کے یہ دھانچیں بنانے کے یہ مشینیں تھیں یہ سریعہ بجر پھٹ بجری بجر پھٹ سوچو ہے تھا مگر کسی نے نہیں دی پندرہ سو سال پہلے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس زمین کے پردے پر اس دنیا میں اکتر پرسنٹ پانی ہے اور اٹھائیس پوائنٹ آٹھ پرسنٹ زمین ہے کسی نے پندرہ سو سال پہلے نہیں بتایا ابھی سائنس والوں نے بتایا ابھی بتایا سائنس والوں نے کہ پوری دنیا میں سیونٹی ون پوائنٹ سیونٹی ون پوائنٹ ون پانی ہے اور پوری دنیا میں 28.8 زمین ہے یہ اب بتایا 1500 سال پہلے دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھے کہ زمین پر پانی کتنا ہے پوری دنیا میں پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے اب 1500 سال پہلے کسی نے یہ بتا کے دیا کہ زمین میں پیٹرول رہتا ہے اور زمین میں پیٹرول ہے چاہو تو نکال سکتے ہو 1500 سال پہلے کسی نے یہ کہا کہ ہوای جاہد بنایا جا سکتا ہے راکٹ بنایا جا سکتا ہے انترکس میں جا سکتے ہو 1500 سال پہلے کسی نے ریل گاڑی بنا کے دی پندرہ سو سال پہلے کسی نے ہوائی جات بنا کے دیا پندرہ سو سال پہلے کسی نے انترکس میں جانے کا سپنا دیکھا پندرہ سو سال پہلے دمین میں جنات بکاس نام کی کوئی چیز آئی مجھے میں چیلنج کرتا ہوں ایک مشین کا نام بتاؤ ایک جنات والا مشین کا نام بتاؤ ایک آدمی کا نام بتاؤ جو چاند پر جانے کی باتیں کرتا ہو جناب والا کوئی ایک جیم سوارٹ بتاؤ جس نے ریل کا انجن بنایا ہو نبی سے پہلے پندرہ سو سال پہلے اگر کسی نے حوائی جہاد بنایا ہو تو کوئی بتا دے میں جناب پریورتن کی بات کر رہا ہوں اس سے بڑا پریورتن اور کیا ہوگا کہ جو سماج اندھیرے میں تھا سوچھو ہے ارے پندرہ سو سال پہلے دنیا میں کچھ نہیں تھا اندھیرہ تھا اندھیرہ جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا جاہل تھے پڑے لکھے لوگ جناب والا ہاں ہاں یہ لٹریسی تھی پوری دنیا کے پردے پہ یعنی علم تو تھا مگر خاص لوگوں میں تھا عام لوگوں میں علم پھیلہ ہوا نہیں تھا یہ بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں اگر اجادت ہو آپ کی تو جناب والا دور سے سبحان اللہ کہو تاکہ میں سمجھوں کہ آپ بیدار ہیں پندرہ سو سال پہلے جناب کوئی مشین نہیں پندرہ سو سال پہلے کوئی سکول نہیں پندرہ سو سال پہلے کوئی کالیج نہیں حضرات پندرہ سو سال پہلے کسی نے جناب والا اوپر جانے کا انترکش میں جانے کا سپنا بھی نہیں دیکھا چاند پر جانے کا سپنا بھی نہیں دیکھا وجہ کیا تھی پندرہ سو سال پہلے وکاس کیوں نہیں ہوا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی توجہ چاہوں گا وجہ یہ تھی وجہ یہ تھی کہ وکاس اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ وکاس ہوتا ہے علم سے وکاس ہوتا ہے علم سے اور پندرہ سو سال پہلے پوری دنیا میں علم آن نہیں تھا علم کومن نہیں تھا علم جندل نہیں تھا علم لوگوں کے بیج میں پھیلے ہوا نہیں تھا اسی کی وجہ سے لوگوں مشین نہ بنا سکے لوگ جناب بجلی نہ بنا سکے لوگ جنابے والا انتقل میں جانے کا سپنا نہ دیکھ سکے لوگ چاند پہ جانے کا سپنا نہ دیکھ سکے وہ ایسی کلپنا نہ کر سکے علم نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ علم پھیلے ہوا نہیں تھا علم پھیلے ہوا نہیں تھا اسی لیے وکاس نہیں تھا وکاس depend ہے علم پر علم ہوگا تو وکاس ہوگا علم ہوگا تو ترختی ہوگی علم ہوگا تو جناب والا development ہوگا علم ہوگا تو ارتقاء اروج ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پندرہ سو سال پہلے جناب والا علم کامن نہیں تھا اسی لیے کوئی مشین نہیں تھی اب لوگ کہتے ہیں ہم نے کمال کیا ہے امریکہ کہتا ہمارا کمال ہے یورپ کہتا ہمارا کمال ہے دنیا کہتی ہے اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ہم ہیں ارے امریکہ والا تم کہاں 600 سال پہلے تمہارا پتہ لگایا گیا ہے امریکہ کا تو پتہ بھی نہیں تھا امریکہ کا پتہ اب سے سالے پانچ سال پانچ سال پہلے لگایا گیا ہے ایک شخص تھا جس نے سمندروں کا سفر کیا اسے ایک جزیرہ ملا اور جناب والا سالے پانچ سال پہلے ڈسکوری ہوئی کہ امریکہ ہے حضرت محترم سالے پانچ سال پہلے امریکہ آتا ہے تو جناب والا وہ کیا سالے پانچ سال پہلے آتا ہے امریکہ مگر جناب والا حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں پندرہ سال پہلے کی پندرہ سال پہلے نہ کالنج نہ یونیورسی آج ہم سے شکھا کی باتیں کی جاتی ہیں ہم سے تعلیم کی باتیں کی جاتی ہیں ہماری بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان پچھڑ گیا مسلمان پچھڑ گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پندرہ سو سال پہلے پوری دنیا کے پردے پر جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اسی لیے دنیا مقاس نہ کر سکی کیونکہ اللہ کی مردی یہ تھی کہ ابھی میں علم کا اجالہ عام نہیں کروں گا علم کا اجالہ ابھی میں عام نہیں کروں گا علم کا اجالہ بعد میں عام ہوگا پہلے میں اپنے محمد کو زمین کے پردے پر بھیجوں گا اور ایسا ہی ہوا لوگوں پہلے جنابے والا نبی آگئے بارہ ربی علم شریف کا مصطفیٰ تصریف لے آئے توجہ چاہوں گا یہ ایک منٹ کی بات اور رہ گئی ہے مصطفیٰ جانے رحمت تصریف لے آئے نبی آگئے اور جنابے والا زمانے پر چھا گئے بچپن میں دنیا کہنے لگی ہم نے بچے بہت دیکھے مگر آمینہ کے بیٹے کا جواب نہیں جوان ہوئے دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے شہزادے کے عبداللہ کے شہزادے کا جواب نہیں جب چالیس برس کے ہو گئے پیغمبر توجہ چاہوں گا بس یہی بات ہے میں اسی بات کو کہنے کے لیے یہ پانچ منٹ کی تمہید اٹھائی تھی یہی جملہ ہے نوٹ کر لینا اس جملے کو اور دنیا کو بتانا کہ نبی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے چالیس برس کے ہو گئے نبی جب چالیس برس کے ہو گئے پیغمبر اللہ نے فرمایا آجا گار ہرہ میں آجا میرے محبوب آگئے نبی گار ہرہ میں اللہ کی جناب والا عبادت کرنے لگے مصطفیٰ تب ہی اللہ تعالیٰ نے گار ہرہ میں اللہ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام ہے حضرت جبرائیل امین غار ہرہ میں حضرت جبرائیل امین آئے اور قرآن شریف لے کے آئے قرآن شریف کی پہلی سورت کونسی سورت آپ قرآن شریف سے شغف رکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کی پہلی سورت لے کے آئے اور وہ کونسی سورت تھی وہ سورت تھی سورہ اقرآ کونسی سورت سورہ اقرآ کیا پیغام تھا سورہ اقرآ میں حضرت جبرائیل امین پہلے ایرو دیے وحی لے کے آئے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الکرم الذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم پہلی صورت پہلی گھوشنہ پہلی صورت پہلا اعلان پہلی صورت اور پہلا پہلا ہی جناب ڈکلیرمنٹ اللہ نے پہلی ہی صورت میں پہلی گھوشنہ کر دی کیا گھوشنہ کر دی علم الانسان معلم یعلم علم الانسان معلم یعلم بعد مفسرین کی تفسیر کے اکارڈنگ آیت کا مفہوم یہ ہے غور سے سننا علم الانسان معلم یعلم آج ہم نے آج ہم نے مانو سماج میں آج ہم نے مانو سماج میں آج ہم نے نبی پہ قرآن اترنا شروع ہو گیا تو فرماتا اللہ تعالیٰ پہلی صورت میں آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجعلہ عام فرما دیا ذرا دور سے کہتاو سبحان اللہ آج ہم نے علم کا اجعلہ عام کر دیا قرآن اترنا علم کا اجعلہ عام ہو گیا اور جیسے ہی علم کا اجعلہ عام ہو گیا تو خدا کی عزت کی قسم مشینیں بننے لگی نکمہ جیم سوارڈ اسکول جاتا نہیں اور کوئلہ دیکھ دیکھ کر ریل کا انجن بنانے لگا پہلے نہیں بناتا آج بناتا ہے کیونکہ اللہ نے نبی کے بعد علم کا اجعلہ عام کر دیا حضرات یہ مار کونی لیڈی آئی لہرے کو گرفتار کرنے لگا لوگ پہلے کہتے تھے ہواوں کو پکڑا نہیں جا سکتا ہواوں کو پکڑا نہیں جا سکتا ہواوں کو پکڑا نہیں جا سکتا اور ہم نے ساڑھے پانچ پانچ پھٹ کے آدمیوں نے وہ بارہ پھٹ کے نہ کر سکے اور ہم ساڑھے پانچ پھٹ کے لوگوں نے ان ہواوں کو پکڑ پکڑ کے ٹائروں میں بند کر ڈالا ان ہواوں کو ٹائروں میں بند کر ڈالا لوگ نے آتے تھے ہواوں کو پکڑا نہیں جا سکتا ہم نے ہواوں کو پکڑ پکڑ کے ٹائروں میں بند کر ڈالا اور پورے ٹائروں پہ پوری دنیا کو دوڑا دیا ترکوں کو دوڑا دیا بسوں کو دوڑا دیا ہم نے جنابے والا کاروں کو دوڑا دیا ہواوں پہ پوری دنیا کو دوڑا دیا حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی سے پہلے علم عام نہیں تھا اسی لئے دکاس نہیں تھا اور نبی کے آتے ہی علم عام ہو گیا اسی لئے خدا کی قصد بکاس ہو گیا اگر دور سے کہتو سبحان اللہ تو دنیا کی اس ترقی کے پیچھے نہ امریکہ ہے نہ یورپ ہے اگر کوئی ہے تو میرا محمد الرسول اللہ ہے اس ترقی کے پیچھے اگر کوئی ہے تو تمہارا رسول ہے حضرات محترم اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں نبی سے پہلے دنیا میں کوئی سکول نہیں یہ میرا نبی ہے جس نے سب سے پہلے کولیج کھولا تھا یہ میرا نبی ہے مکہ میں سب سے پہلے ارکم کے گھر میں مدرسہ کھولا تھا میرے مصطفیٰ نے اور مدینے میں تشریف لائے تھے میرے نبی تو سب سے پہلے میرے نبی نے پوری دنیا میں سب سے بڑا کولیج اور سب سے بڑی یونیویسٹی سفر کے چبوترے پہ کھولی تھی جس میں ابوبکر صدیق پڑھتے تھے جس میں عمر فاروق عزم پڑھتے تھے جس میں عثمان غنی پڑھتے تھے جس میں مولا علی عزرہ دھوڑ سے کہتے تھے یار سبحان اللہ اور طلب کے کہتے تھے سبحان اللہ سلیہ بس میں قرآن شریف ہے سلیہ بس میں قرآن شریف ہے قرآن شریف کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں مگر جو قرآن شریف کو جس نظر سے پڑھتا ہے اسی علم کا وہ جنابے والا امام بنتا ہوا نظر آتا ہے صدیق اکبر صداقت کا امام بن گئے عمر فاروق عزم اسی قرآن کو پڑھ کے مدرسے میں کولیج میں ایسے پولیٹیشن بن گئے عمر ایسے پولیٹیشن بن گئے ایسے نیتہ بن گئے میرے عمر کہ انہوں نے اس وقت دو دنیا کے سب سے بڑے سپر پاوروں کو ٹھکانے لگا دیا تھا قیسر اور قسرہ دنیا کے دو سپر پاور تھے اور وہ دو سپر پاور ایک طرف تھے اور میرا اکیلہ عمر ایک طرف تھا مگر قرآن پڑھنے والا ایسا پولیٹیشن قیسر کو دھوئی پٹھا کر رکھ دی میرے عمر نے اور قسرہ کو دھوئی پٹھا کر رکھ دی درد اور سکے دو سبحان اللہ یہ اکیلہ نبی کے کالیج کا جنابے والا اسٹوڈنٹ ہے عمر آج بھی رول موڈل ہے پوری دنیا کے لیے سب سے پہلے پولیس بیبھاگ کس نے قائم کیا تھا یہ عمر نے قائم کیا تھا پوسٹ آفیس کا محکمہ کس نے بنایا تھا یہ حضرت عمر نے بنایا تھا یہ خفیہ ایجنسیوں کے سراغ رسانی کی ایجنسیوں کے جنابے والا کس نے لانچ کیا تھا سب سے پہلے پوری دنیا میں اگر جاسوسی کا محکمہ سی آئی اور سی آئی بی اور سی بی آئی اور وغیرہ 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 جو آج جب جنابے والا مختلف ناموں سے ملکوں میں پہچانی جاتی ہیں حضرت مہتنم انہیں ایجنسیوں کی سب سے بڑی سب سے پہلے استعافنا اگر کسی نے کی ہے تو سیدنا عمر فاروق آدم نے کی ہے دردور سے کہہ دو سبحان اللہ اور پھر یاد کرو اسی قرآن کو نبی کے کالج اور نبی کے سکول میں اور نبی کی یونیورسٹی میں پڑھیں پڑھا ہے حضرت عثمانِ غنی نے وہ ایسا ارتشاثری ہو گئے ایسے ارتشاثری ہو گئے ایسے ارتشاثری ہو گئے کہ جنابے والا آج بھی دنیا کا قانون ہے ٹاتا ختم کرنٹ ایکاؤن ختم ٹاتا ختم کرنٹ ایکاؤن ختم ارلا ختم بینک کا کرنٹ ایکاؤن ختم برلا ختم مگر دنیا کا پہلا سیٹھ ہے عثمان غنی پہلا سیٹھ ہے عثمان غنی نبی کے کالج کا عثمان نبی کی یونیورسٹی کا عثمان نبی کی یونیورسٹی سے پہلے دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی حضرات محترم آج ہم پہ تانے دیے جاتے ہیں شکشا اور شکشا اور شکشا اور اے تب تو پہلا پوری دنیا میں اگر شکشا کا نیت ورک کسی نے پھیلایا تھا تو وہ محمد رسول اللہ کا پھیلایا تھا اگر آج بھی سعودی عرب کی میونسی پلٹی میں اگر آج بھی سعودی عرب کی میونسی پلٹی میں میرے عثمان غنی کا کرنٹ کاؤنٹ آج بھی شان سے چل رہا ہے حضرات محترم غور کریں عجید جناب والا بات طویل ہوئی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی سے پہلے اندھیرے تھے پورے سماج میں اگر روشنی کا انقلاب اور علم کی دنیا میں پہلا انقلاب اگر کسی نے بپا کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے مصطفیٰ جانے رہوت کی وجہ سے علم کا اجالہ پوری دنیا میں بھیلا ہے آج جو دنیا کی ترقی ہے اس ترقی کے پیچھے ہم ہیں ہمارا نبی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا تھا کیسے کیسے پریورتن مصطفیٰ جانے رحمت نے سماج میں جناب والا بپا کیے ہیں یہ علمی انقلاب تھا اخلاقی انقلاب سیاسی انقلاب سماجی انقلاب اگر میں پریورتنوں کی بات کروں تو جناب والا مجھے لگتا ہے ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور رات کے پونے چار بجے اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں اور جناب آپ سمجھیں گے کہ پونے چار بجے کس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں خوشی ہے کہ آپ نے پونے چار بجے خوش تو سن لیا حضور کے بارے میں خوش تو سن لیا خوشی ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے اتنے ہی بیٹھے ہیں بہت خوشی کی بات ہے اب ذرا ایک حدیر سن لو اور بات کو ختم کرلو اجازت ہے ایک حضیر سنا رہے ہیں اب آپ بھی اجازت کب تک جو گئے اجازت دیتے دیتے پونے چار بجے مگر چلو پانچ منٹ کی اور سئی جب پونے چار بجے حالکہ پونے چار بجے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا میں نے تو ساڑھے چار بجے تقریریں کی ہیں بیچ سال ہو گئے مجھے تقریریں کرتے کرتے کبھی نہیں کہا جلسے والوں سے میری پہلے کراؤ میری بات میں کراؤ میری پہلے کراؤ میری بات میں کراؤ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا کام آنے کا جب چاہو تب کرا لیا ہم تو آو جب چاہو تب کرا لیا لیکن ماشاءاللہ تم نے وہ نے چار بجے سن کے میری ماں و بین و تمہیں محبت کی اور پیارے میری کی محبت جو تمہارے دلوں میں اللہ نے پیدا کی ہے مبارک بات اپنے بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں نبی بھاکی محبت میں تمہیں بیٹھے رہے ایک حدیث سنا لوں اگر کہو تو سنا لوں یہ تو باتیں ہو گئے چار سو پیس کے کتاب پانچ منٹ میں پڑھ دینا میں بھی کتنا حرماند آدمی الحمدللہ الحمدلللہ تو کیا ہی لو ایک گھنٹے والے کتنے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہوتا ہوں یہ دور ایسا لگی نہیں پانچ چار بھیجھ رہے ایسا لگ رہا ہے شام کے پانچ سات بھیجھ رہے خوش رہو اب حدیث سنو میں نے اپنی تقریر میں کتنی باتیں متعلی ایک تو یہ کہ نبی پہلے آئے بعد میں آئے پھر جس شان سے انہیں بھیجا وہ شان سے کسی کو سوجہ ہے اور اسی شان میں یہ بھی ہے کہ ان کے آتے ہی علم کا اجالہ کھلائے گا جوڑ سے بولو ان کے آتے ہی علم کا آج لوگ باتیں کرتے ہیں نبی کے علم کی حضور کے علم کی باتیں کرتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں انہیں اتنا علم تھا اتنا نئیسا اتنا نئیسا اتنا نئیسا اتنا نئیسا نبی کے علم کو نابرہ آج کلمہ پڑھنے والا بغیرہ نہیں کا ابھی ہو گا ابھی عقل کے یتین جی چاہتا ہے ان کی اقلوں پہ بیٹھ سم ماتم کروں ماتم سینے پیٹوں ان کی اقلوں پہ ہا ہے تری اقل ہا ہے تری اقل ہا ہے تری اقل نبی یعنی جن کی وجہ سے پوری تنیا میں علم کا اجالہ پھیلا ہے ان کے علم کو ناپرہ ریٹھا ہوا اور یہ کہا ہے علم غیب نہیں تھا ابھی کسے کہتے ہیں علم غیب علم غیب کی تڑیہ کا نام ہے کسی دروہ ان کا نام ہے کسی لائٹوں آئیک کا نام ہے علم غیب یہ ہے ایک حدیث سناؤں اجازت ہے زور سے اور زور سے کہہ دو ایک بچہ اپنی امی سے بولا آج مراجی چاہتا ہے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں امی کہتے ہیں تو بیٹے اپنی پوچھنے کیا باتے کا اجازت چاہتا ہوں بہت خوش نصیب ہے آج تک نبی کے پیچھے ہی تو نماز پڑھتے ہیں کہ نبی کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں لیکن تونہ کبھی اجازت نہیں مانگی پہلی بار اجازت مانگ رہا جلدی جلدی سنا رہا ہوں نون اسٹوپ سنا کہیں رکھوں گا نہیں ہماری توجہ ہی در رکھنا میں تائم پہنچ میلن میں پوری بات کرنا چاہتا ہوں ایک گھنٹہ نہیں بولوں گا مگر انشاءاللہ تو میں مایوس بھی نہیں کروں گا آج اجازت کیوں لے رہا رو دانہ تو نبی کے پیچھے پڑھتا تو کہتا اچھا بچہ اچھا ہی ہوتا ہے سبحان اللہ آج لوگ اپنے بچوں کو کوس رہیں بی بی کے آتے ہی ہائے میرا بچہ بی بی کے آتے ہائے میرا بچہ تاوید لی تاوید لی تیو پھر رہی ہے میان یو 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 لڑکا بہت بگڑ گیا لڑکا بہت بگڑ گیا لڑکا بہت بگڑ گیا لڑکا بہت بگڑ گیا تُو نے بگاڑا ہے تُو نے بگاڑا ہے تیرا ہاتھ بگاڑ میں تجھے یاد نئی ہے جب بچہ کمرے میں سوتا تھا چھوٹا ساتھا کمرہ بند تھا اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی تُو تھی اور تیرا بچہ تھا تیرے پاس جت کر رہا تھا رو رہا تھا سو نہیں رہا تھا تو تجھے یاد ہے تُو کیا کہتی تھی تھپیاں دے دیکھے سو جا سو جا کتا آگیا جھوٹ بول رہی ہے جھوٹی پورا کمرہ لک کنڈی بند ہے شروع سے ہی جھوٹ سنا رہی ہے پھر تاوید مانگتی میں تو کہتا ہوں ایک تاوید نہیں ہزار تاوید لیا دو ہزار لیا بلکہ تاوید بنانے والے کو ہی لیا مین گیٹ کے لٹکا دے تاوید کی جگہ کچھ نہیں ہوگا پریورتن نہیں آیا پرلاو نہیں آیا یاد کر کمرہ بند ہے تجھے سو جھوٹ بول رہی ہے جھوٹی ہے جو اپنے بچے کو شروع سے ہی جھوٹ سنائے اب اس سے کیا امید رکھی جائے آم کے پیڑ پہ تو امروز کبھی اترتا نہیں تم نے تربود کی بیل پہ کبھی خربودہ دیکھا اور خربودے کی بیل پہ کبھی تم نے ککڑی دیکھی ککڑی کی بیل پہ ککڑی آم کے پیڑ تھے آم امروز پیڑ دیکھا سو جھوٹ سنائے تیرے پیرے نا مہاں کی تربیت کا بڑا حال ہو بڑا بڑا عجیب کردار ہوتا میں شخص میں کیا بتا ہوں ترہا ٹائم ہو رہا ہے میں بتا دیتا آپ کو ٹائم بہت بڑھ رہا ہے بچہ بولتا ہمیں آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں ندی کے پیچے نماز پڑھنوں اور نماز پڑھ کے حضور کے دامن کرم سلی پڑھ جاؤں پڑھ کے حضور سے کہوں یا رسول اللہ آج میرے لیے اور میری ماں کی بخشش کے لیے دعا فرما دیجئے جلدی سے جا بیٹے اگر نبی کی زبان سے نکل گئی دعا تو بیٹے ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے اللہ جزائے خیر دے بچہ ہوا معاملہ باشا اللہ اللہ خوش رکھے ابھی اس کا مطلب راک کے نیجے کچھ چنگاریاں دفن ہیں خدا خوش رکھے آواز رکھے بہت بڑی آواز بارے کہاں جائیں خوش رہو آواز رہو ایسا ہے آئندہ یاد کر لینا اگر اللہ نے عمر دی تو اگلے سال نہیں بلانگے مجھے قاری شکیل اور قاری انتظار مگر اس سے اگلے سال کو پھر بلانگے دو سال کا گیپ کر کے پھر بلانگے پھر دو سال کا گیپ کر کے اللہ نے زندگی دی تو پھر بلانگے بلانگے ضرور کبھی نہ کبھی آؤں گا ضرور مگر نوٹ کر لینا اگر آخر میں آؤں گا تو میرے لیے بھی اپنی محبتوں کے جذبے بچا کے رکھنا خوش رہو حباد رہو جا جلدی تھے جا بیٹا گیا چھوٹی کرتا ہوں جناب بیٹا چلا گیا مددد میں اور مددد میں جانے کے بعد سر کی نماز کا ٹائم تھا جناب بلانگے سوچ رہا تھا سر کے بعد دو 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 دامن کرم تلی بڑھ جاؤں مگر موقعی نہیں ملا مغرب کا ٹائم آگیا سورج لال فیلہ ہوگی حضرت فیلال آگیا اللہ اکبر اللہ بردان مغرب کی ادان ہوگئی نماز ہوگی نماز کے بعد سوچ رہتے دامن کرم تلی بڑھ جاؤں مگر جانے ٹائم ہی نہیں ملا میرے نبی مصیفے میں بیٹھ گئے عشاء کا ٹائم آگیا ٹائم ہی نہیں ملا اور جناب اڑھ ہوا ہے حضرت جائے وہ وزیفہ انہیں ٹائم ہی نہیں ملا حضور وزیفے میں چلے گئے جناب مسلح پہ بیٹھے رہ گئے ابو وزیفہ نے مددد کا کونہ پکڑ لیا ابو یہ سوچ مسلح پہ جاؤں ہوا پتہ نہیں کس میں حویت کی شان میں سرکار ویٹھتے ہیں کہیں ہیں حضور کو تکلیف ہو جائے جب مصطفیٰ مسلح سے کڑے ہوں گے تب دامن کرم تلی بڑھ جاؤں گا بہت ٹائم ہو گیا بہت ٹائم ہو گیا نمازی اپنے گھروں کا چلے گئے مگر انہوں نے کونہ نہیں چھوڑا نبی نے مسلح نہیں چھوڑا اور بڑی دیر کے بعد اچانک میں نے نبی نے مسلح چھوڑا اٹھے دل دل میں ماں تکیہ ہو بعد بر بر کہہ رہا تھا ابھی حضور کو زیادہ دور تھوڑی گئے ہیں آواز دے لے تو عقیدہ بولا محبت بولی نا آواز مت دے نا پتہ نہیں کس میں حویت کی شان میں جا رہے ہیں حضور کہیں ہیں سناؤں کے تیرے آواز دینے سے حضور کی شان میں گستاقی ہو جائے اور حضور پاک صاحب اللہ ڈسٹرپین حضور پاک صاحب اللہ محبیت میں ڈسٹرپ ہو جائے آواز آغمت دے نا تو دماغ سے کیا آواز مددے مگر تیز قدموں سے چلے مگر عقید نے تیز قدموں سے بھی میں چلنا کہیں تیری قدموں کی آہت نبی کو تکلیف نہ ہو جائے بتائی چلتا رہے اب جنہ چلتے رہے چلتے رہے آگیا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مگر بار بار دل کہتا تھا کہ اس دروار سے آج تک کوئی مایوس لوٹا نہیں میرے قریم زگر قطرہ کی زینے مانگا دریا وہادی ہیں دروے وہادی ہیں اب جناب بظاہر اداس کھڑے ہیں اور جناب مگر دل کہہ رہا ہے اداس ماں تو ابو اداس اس دروار سے آج تک کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں حجرے کا پڑھتا ایک قدم حجرے میں ایک قدم مدد میں اچانک میرے نبی نے اسی حال میں پیچھے ملک دیکھ لیا اور فرما کیا میرے پیچھے ابو حضیبہ آرہا ہے جی سرکار آپ کا غلام ابو حضیبہ ہے جناب بلا ایسا لگ جتے عید ہو گئی حضرت ابو حضیبہ کی بولوں مصطفیہ جانے میں ارز کروں لب کھولوں حضرت مگر اس سے پہل تھے کہ لب کھول تھے اس سے پہلے کہ زمیر کی بات زبان پہ آتی اس سے پہلے اس سے پہلے کہ دل کی بات الفاظ کا جام بہم تی حضرت ابو حضیف رضی اللہ تعالی نے مصطفی نے فرمایا ازہب ازہب یا بہ حضیف قد غفر اللہ لکول ام کا ابو حضیف جاؤ جاؤ اللہ نے تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش فرما دی ہے زور سے بولو اور کسی کہتے ہیں خیر لوگ علم پھیلے ہیں ارے علم پھیلے ہیں ان کی وجہ زہدر زور سے کہتے سبحان اللہ بس جاتے جاتے ایک اور حدیث کہو تو سنال زور سے تمام کروں گا یہ میدان بدر ہے ابو جہل مر گیا ابو جہل دھجیاں اڑ گئیں شیرہ دھجیاں اڑ گئیں سار سار بھی گھر گیا کفر کا پورا خواہ بھی گیا نبی کے سگے چچا ایک منٹ نبی کے سگے نبی کے سگے حضرت عباس نام تھا ابو جہل کی طرف سے لڑنے آئے تو کس کی طرف سے ابو جہل تو مر گیا چچا پکڑے گئے چچا سگے چچا پکڑے گئے انہا لائے گیا میرے نبی نے فرمایا چچا دو راستے ہیں چچا اگر ریلی ہونا چاہو اگر آدھا دی چاہیے دو راستے ہیں چچا یا تو کلمہ پڑھو ان غریب مسلمانوں کے لئے فی دیا دو چچا بولے کھڑے کھڑے عمر میں دو سال بڑے سوجھ ہے کھڑے مجھے امید میرے بھتیج مجھے ذلیل نہیں کرے گا تو میرے نبی نے فرما تم سے میرے چچا دنیا میں کسی کو بھی دلیل کرنے نہیں آئے ساری دنیا کوئی عزت کا تاعت پہنانے اللہ نے محمد کو بھیجا ساری دنیا کا سر فقر سے اونچہ کرنے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے تو چچا کہتے جب تو مجھے ذلیل نہیں کر رہے ہو تو یہ بتا دو میں کہاں سے لہے دے ہوں میرے پاس رکھا ہی کیا ہے تو میرے نبی نے فرما یاد کرو چچا علم اگر کسی بہت الگ نام کیا یہ دیف میرے نبی نے فرما چچا یاد کرو جب مکہ سے چلے تھے تو تم نے چچی کو سونے کا ٹکڑا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر دندہ لوٹ کے آگیا تو سونا میرا ہے اور دندہ نہیں لوٹ تو سونا تیرا ہے چچا وہی سونا لاکہ ہمارے حوالے کر دو اب چچا دل دل میں سوچ رہے بات تو بھتی تیری سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تا کمرہ بند تھا اندر میں تھا اور تیسر کوئی نہیں تھا تجھے کیسے مسکرائے جان جان سکرائے سکرائے مگر آدھی رات کٹائی تھا کمرہ بند تھا اندر میں تھا اور تیری چچی تیسر کوئی نہیں تھا تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے اس سوال پر میرے نری مسکرائے اور یوں مسکرائے جان سکرائے کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے کلس نہ بنا دیا مسکرائے میرے نمی نے ارشاد فرمایا اخبر نہیں اللہ اے میرے چچا میرے رب نے مجھے غیبوں کا علمتہ فرمایا ہے دردور تکہ دو سبحان اللہ کہنے لگے چچا ہاتھ بڑاؤ بھتیجے اسی بات پہ اپنے چچا کو بھی کلمہ پڑھا دو لا الہ محمد الرسول اللہ ابھی حدیث باقی ہے کسی موقع پہ آؤں گا انشاءاللہ تو پھر سناؤں گا آج اتنا کہنا چاہتا ہوں تم میرے نبی کے علم کی بات کرتے ہو علم تو تو خدا کی قسم بکاس ہو گیا مشین بن گئیں آج پندرہ سو سال کے بعد خدا کی قسم زمین سے آسمان پہ چلے گئے لوگ یہ نبی کا کمال ہے اسی لیے کسی نے نہیں بتا پندرہ سو سال پہلے کسی نے نہیں بتا کہ زمین میں پیٹرول ہے مگر قرآن نے بتا دیا تھا پہلے پندرہ سو سال پہلے ہی حضرات مہترم سائنس والے آج بتا رہے ہیں اکتر پائنٹ زمین پانی ہے مگر قرآن کریم نے پندرہ سو سال پہلے ہی میرے قرآن نے دنیا کو حفظ کرا دیا تھا جب پورے قرآن میں زمین کا نام تیرہ بار لیا گیا اور سمندر کا ذکر پورے قرآن میں بتیس بار آیا تیرہ اور بتیس پیٹھالیس ہوتے ہیں اور ان پیٹھالیس کو اگر آپ پڑھ سٹنج میں باتو جناب والا تو خدا کی قدم 71.1 ایک اور 28.8 آج آج حضرات محترم تو نبی پاک کی بات کرتے ہو حضرات محترم یہ علم جو آج اتنا پھیل گیا کہ باریک باریک باتوں کو پکڑ رہے ہیں لوگ خدا کی قسم یہ نبی کی دین ہے کس کی دین ہے اللہ نے نبی کو سب کچھ بتایا ماں کون کا علم دیا کس کو معلوم تھا پہلے سب کے انگوٹے الگ 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 سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ میرا موبائل کھول نہیں کھول کے دکھا دو گے فنگر پرنٹ لگ ہوا فنگر تم نہیں کھول سکتے دنیا میں آش عرب لوگ دنیا میں آش عرب لوگ اور آش عرب لوگوں کے سولہ عرب انگ اٹھے سب جو ہے آش سو کروڑ لوگ اور آش سو کروڑ کر سولہ سو کروڑ انگ اٹھے اور سب کے اٹھے چھوٹی تھی جگہ میں جو نشان ہیں وہ سب کے الگ الگ ہیں سو جو ہے اور صرف مسلمان میں نہیں اللہ فرماتا اللہ انسان انسانوں میں کیا مان سماج میں کیا اللہ صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا اللہ سب کا ساتھ 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 کسی موقع پھر بات کریں گے آج اتنا کہیں گے کہ نبی سے سچی محبت کرو سنی ہی رہو سنی ہی مرو سنی ہی جیو نبی کے غلام سے ہی محبت کرو وفادار بنوگے وفادار رہوگے وفادار جاؤگے دنیا سے انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا اس دنیا سے سب کو جانا ہے مگر وفادار بن کے ہی جانا اور تم جناب والا مصطفی جانر رحمت کی غلاموں سے دوستی کرنا مصطفی جانر رحمت کی محبت میں جناب والا اور یہ جہاں تیز ہے کہ لو قلم تیرے ہیں فاری شکیل نے فاری انتظار نے اس گاؤں والوں نے اور کیا نام ان کا دنہ نہ کھانے کے لائے بڑی آ پھر زبیر ان کے بھام ماما شان محمد صاحب خدا خوش رکھ ہے سب کو ایک مجھ کی دنیا اور رکھ ہے اللہ تعالیٰ دعا مولا میری بات کو قبول کر لے رات کے چار بج پانچ منٹ پہ کون سے دن سے تمہارا شکریہ دے کر ہوں کہ تم جنا بیٹھ ہی رہ گئے مجھے تو ایسی امید تھی نہیں میں تو یہ توجہ تھا کہ دو چار منٹ بیٹھیں گے اور ادھر ادھر ہو لیں گے مگر اللہ اکبر آپ نے بیٹھ کہ ثابت کر دیا کہ ہم اچھی ماں کی اولاد ہیں اللہ تمہاری ماں اور تمہارے حقامتہ فرمائے اور مولا تبارک وطالہ دونوں جہان میں تمہیں خوشحال رکھے آباد رکھے پوری تقریر میں کہیں کوئی صفقت لسانی ہی ہو اللہ مجھے معاف کر دے اقول قولی هذا واسطق اللہ لی ولكم میں بھی پڑھ لوں تم بھی پڑھ لوں لا الہ محمد رسول اللہ اسلام زندباد سنیت فائند باد اور مسلح علیہ حضرت زندباد زندباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ